اور وہ چونکہ میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا تو ہم وہاں پہ ملتے تھے محترمہ کے ساتھ تو وہ ان سے شیئر کر رہے تھے تو ایک پرسنل ٹچ جو میں دیکھتا تھا وہاں پہ کہ ہر شخص کے ساتھ ہر ایک کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے محترمہ کا اور یہ چیز جو میں وہاں پہ فیل کرتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ پرسنلائزڈ ریلیشنشپ ان کا تھا مجھے ایک دفعہ اپنا یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ محترمہ آپ کے ساتھ رابطہ بڑا مشکل کئی دفعہ ہو جاتا ہے آپ بالکل without any contact آپ کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیسے کریں تو مجھے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ کھڑے کھڑے انہوں نے میرے ہاتھ پہ اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے وہ لکھا اور مجھے کہا کہ آم جسٹ این ایمیل ہوئے تو آپ مجھے ایمیل کر لیا کرو یا آپ مجھے کال کر لیا کرو تو ایک پرسنلائز ٹچ جو لیڈرشپ میں ہوتا ہے ان میں یہ موجود تھا اور جس کی وجہ سے پورے لوگ جو تھے وہ ویل نیٹ تھے ان کے ساتھ ہمیں ایک بات بتا تھا چلوں کہ یہ بھٹو خاندان کا یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک ان کے خاندان کا ایک میں سلسلہ ہے اگر آپ بھٹو صاحب کو بھی دیکھئے اللہ ان کی محفرت کرے کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے کہ اگر آپ ان کے زندگی کو بھی دیکھئے چونکہ میں پی ایس ایف کا سیکریٹری جنرل تھا اور میرا بہت ہی قریبی کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ اس زمانے میں جو اسٹورنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے اور پی ایس ایف سے وابستہ ہوتے تھے ان کا اور بھٹو صاحب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا کوئی روک نہیں سکتا تھا کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا جب ہمیں ملنا ہوتا تھا ہم مل سکتے تھے جب ہمیں بات کرنی ہوتی تھی ہم بات کرتے تھے اسٹورنٹس کے مسائل حل کرانے ہیں وہ قرائے کرتے تھے تو وہ وہ بھی عوام میں سے تھے اور جو لوگ عوام میں سے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک دستور اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کو روکا گیا میری اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ جو گاڑی میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ باہر نہ نکلئے لیکن ان کو اپنی زندگی سے زیادہ عوام عزیز تھی اور عوام کی اس محبت میں انہوں نے جان دے دی تو آج جیسے صحیف صاحب نے کہا کہ آج جو قیادت ہے پیویس پارٹی کی آج اس کو دیکھنا ہے کہ پیویس پارٹی کی اتنے بڑے نقصان کے اوپر جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو فائدہ نہ اٹھانا ہے بلکو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فخر امام صاحب موجود ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسلام علیکم فخر امام صاحب فخر صاحب آپ کا ایک تعلق رہا ہے ان کے ساتھ محترمہ کے ساتھ آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایز ای پولیٹیکل لیڈر ایز ای پولیٹیکل ویجنری آپ نے ان کو کیسا پایا دیکھے بھی وہ بہت بہادر اور نڈر خاتون تھی اور انہوں نے اس کو ثابت کر دیا جس طریقے سے انہوں نے سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور فیڈریشن کو اس طرح انہوں نے متحد کرنے کی کوشش کی اور ان کی جو لانگ ٹرم ویجن تھی کہ پاکستان کو کسی طرح ایک ڈیویلپنگ کانٹری سے ڈیویلپ کانٹری کی طرف لے کر لے کر جائے اور پاکستان کے معاشی اور اقتصادی حالات اور سیاسی حالات سب سے اہم چیز ہے جو کہ پاکستان میں جس چیز کا فقدان رہا ہے کہ جب تک ایک پولیٹیکل یونٹی نہیں آتی ہے پولیٹیکل یونٹی تب ہی آ سکتی ہے جب اس میں عوام کی حمایت حاصل ہو اور محترمہ بنظیر بھٹو پاکستان کی وہ ایڈل تھی جو کہ یہ یونٹی جو نے پیدا کی اور جو کہ یہ پاکستان کو اس طرح کام دے سکتی تھی اور پاکستان کو ایک شوچرسٹک ویجن جو کہ ہمیں دوسرے ممالک کو میں آ چکی ہے ابھی تک پاکستان میں نہیں آسکی کیونکہ یہاں بیشتر جو حکومتیں رہی ہیں ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں اور جب عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو تب ہی یہ اس میں پھر اقتصادی منصوبہ بندی معاشی منصوبہ بندی اور عام آدمی عام شہری کے جو ایشیوز ہیں ان کو لے کر آگے جانا ہوتا ہے اور انہوں ان کے قتل ہونے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور اب بڑا مشکل ہوگا اس خلا کو آساری سے پر کرنے کیلئے پاکستان کی فیڈریشن کو یہ سب سے زیادہ دھچکہ لگا ہے اور پاکستان کے استحقام جو عدم استحقام کا ہم شکار ہو گئے ہیں اچھا اس میں فخر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ چونکہ آپ بھی آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بھی تعلق کتاب کے ساتھ بڑا رہتا ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ محترمہ بھی کتاب کے ساتھ منسلک رہتی تھیں پڑھتی تھیں اور اس حوال سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا روشن ڈالیے گا کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی پولٹیکل ٹریننگ اور اس کا ایک پولٹیکل ویجنری ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ صرف نعرے لگانا یا لوگوں کے ساتھ باتیں کر لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا بلکہ اصل پولٹیکل لیڈرشپ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو ویجن دے اور ان کو جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ فیوچرسٹیکلی ان کے ساتھ ڈیل کرے جی بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ شہستداروں کی ٹریننگ کا جو مین ایوان ہوتا ہے وہ ایک سوبرن پارلیمنٹ ہوتی ہے اب اچھے بھی ممالک ہیں جہاں چالیس چالیس پچاس پچاس سال لوگ پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز میں لوگ سبھا میں دیئت میں امریکن کانگریس میں جن کی ٹریننگ ہوئی جنہوں نے مختلف اوقات دیکھا کہ کیسے وہ ان کے ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ کیسے ترتیب سے بنتی ہیں ان کو ریجیکٹ بھی کیا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر ان چیزوں پر مطالعہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پولٹیکل اور ایکنومک ٹرینڈز کو دیکھ کر ہی آگے جاتے ہیں اب ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو پھر اپنے ملک کو بہرانوں سے نکال کر اور آگے لے جاتے ہیں وہ کل کی بات نہیں کرتے وہ سالوں کی فورڈ لکنگ ٹھنکنگ دیتے ہیں جس کی بنا پر جو عام نورمن لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ اس چیز کو ان اگجیکٹیوز کو ان نیشنل گولز کو تھرور پولٹیکل کنسینسس لے کر چلتے ہیں تو پھر ان کو آسانی ہوتی ہے پاکستان کی بدکسنتی یہ رہی کہ ہماری پارلیمنٹ سب سوورن رہی سوورن نہیں رہی جس کی بنا پر ہماری تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیز نہیں چل سکی اور یہاں تمام تر کام تھا وہ اڈھاکزم پہ چلتا رہا اور یہ جو ملٹری انٹروینشنز ہوتی رہی یہ بالکل ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی اڈمنسٹریٹیو طریقہ تھا ملک کو چلانے کا not with any political acumen یا political foresight اور اس کے بغیر کوئی ملک بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا اڈوانس نہیں ہو سکتا politically mature نہیں ہو سکتا اور پاکستان میں آج بھی وہی problem ہے ساٹھ سال کے بعد اور اس کے برقص آپ دیکھیں South Korea کو دیکھیں Malaysia کو دیکھیں اور China اور India کو دیکھیں کہ وہ emerging world falls بن چکے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ہر ایک آدمی جو ہے analyst جو ہے بیٹھ کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں بہترمہ بنظیر بھوٹوں میں وہ political acumen تھا political foresight تھی جس کے ذریعے جیسے میں نے کہا کہ وہ federation کو متحد کر کے اور پھر جو یہ باقی عام آدمی کے مسائل ہیں قومی مسائل ہیں ان کو یونیفائی کر کے اور وہ ایک سوچرسٹک آہ vision دے رہی تھی اور بہت بدکسمتی ہے tragic ہے کہ جس طریقے سے لیکن فقر صاحب ایک چیز ساتھ ساتھ یہ بھی important ہے کہ وہ خود تو چلی گئی لیکن ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک challenge کا ایک پورا سلسلہ ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے کہ اب ہم ان کی death کے بعد کس طرح یک جا ہو کر یک زبان ہو کر اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک یک جہتی پیدا ہو اور ہم سنگل ڈیمنشن میں سب یونائٹ ہو کر آگے بڑھ سکیں دیکھیں جی total unity political thinking دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی کیونکہ مختلف آرہ ہوتی ہیں مختلف political philosophies ہوتی ہیں جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ we agree to disagree کہ ہمیں مختلف نکتہ نظر کو آگے آنے دینا چاہیے اور پھر جو majority carry کریے وہ حکومت بنا کر for a time period تین چار یا پانچ سال کے بعد پھر عوام کے سامنے جواب دے ہو اور پھر وہ تلسلہ چلے ہمارے ہاں تو سب یہ کام جو ہوتا ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے پاکستان میں کبھی بھی sitting government جو ہیں انہوں نے موقع نہیں فرام کیا کہ وہ vote out ہو peacefully جیسے دوسری دنیا میں ہوتا ہے اور اب بہت بڑا challenge ہے اس وقت ہماری قوم کے سامنے کہ مختلف political parties کس طریقے سے آگے اس کو لے کر آگے جانا چاہتی ہیں کیونکہ یہاں بہت بڑے بڑے question marks ہیں neutrality of administration election commission آراد ہے یا نہیں اور پھر یہ پچھلے دو ہزار دو میں جس طرح rigging کی گئی تھی blatant rigging کی گئی تھی اس کو ہم کس طرح تو اس میں ابھی ابھی آپ اپنے کارکنان کو کیا میسیج دیں گے فخر صاحب کے جس طرح بھی مختلف جگہوں پہ لوٹنگ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ people's party کا نام لیتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایٹی ایم مشینز کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں مار رہے ہیں یہ یہ اس کے لیے کوئی کوئی لاحی عمل اختیار کیا جانا چاہیے اس وقت دیکھیں یہ تو ایک ہوتا ہے emotional outburst کہ جب ایک پرائیم میں ایک قومی لیگر کو اس باشیانہ طریقے سے قتل کی دیا جاتا ہے تو یہ ایک emotional outburst ہوتا ہے ایک normal outburst ہوتا ہے یہ کوئی میرا نہیں خیال کوئی organized چیز تھی یہ تو ایک لوگوں نے اپنی جو ایک غم و غصہ تھا اس کا مظاہرہ کیا ہے اب یہ چیز لیکن لیکن آپ سمجھتے ہیں فخر صاحب کے اس کی آڑ میں کچھ ایسے شرپسند ہیں جو criminal elements ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یقیناً ہمیشہ ہوتے ہیں لوگ criminal elements ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے اور وہ یقیناً ایسے کرتا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر کوئی political party ایسی نہیں ہے ان کا تو normal course ہوتا ہے فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گئے جی thank you very much بہت شکریہ فخر امام صاحب سابق سپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اور تفصیل سے اپنا analysis پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ محترمہ کی شخصیت کے والے سے future stick تھیں اور visionary تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک بڑا contribution رہا ہے آپ بھی سن رہے تھے گفتگو بنی سب اور انہوں نے یہ جو خاص طور پر یہ بات کہی کہ وہ visionary بھی تھیں اور future stick ان کا ایک approach تھا اس میں جو leadership کی ہم بات کر رہے تھے اس میں جو challenges جس رہا سیف صاحب نے کہا ابھی ہمارے ساتھ درپیش ہیں اس وقت سب سے بڑا محرلہ یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں سے اس آزمائش میں سے کیسے سرخرو ہو کر آگے نکل سکیں because we have to move on دیکھئے اس سب سے پہلی بات تو میں فخر امام صاحب کی ایک بات پر کہنا چاہوں گا کہ یقیناً دنیا بھر میں ہر ملک کے اندر ہر شخص کو اظہار رائے کا حق ہے اس کے اپنے rights ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے اختلاف کر سکتا ہے حمایت کر سکتا ہے یہ اس کا right ہے لیکن ملک و قوم کے لیے دو رائے نہیں ہو سکتی ملک و قوم کے لیے صرف ایک رائے ہوتی ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اس کے علاوہ دوسری رائے کوئی نہیں ہوا کرتی آپس میں آپ اختلاف کریں کوئی حکومت کو پسند کرے گا کوئی حکومت کو نہ پسند کرے گا کوئی کسی پارٹی کو پسند کرے گا کوئی کسی پارٹی کو نہ پسند کرے گا وہ ایک الگ بات ہے مثلا مجھ سے کل ایک سوال آیا کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا اور نے کہا جی آپ انسانی حقوق کے وزیر ہیں اور سن میں جو ہے آہ رینجرز کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ دہشتگرد کو دے کے تو مار دیں تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں دہشتگرد کو گلے سے لگائیں پیار کریں چلے میں اس دہشتگرد کو آپ کے گھر بیج دیتا ہوں اور ایک گھنٹے بعد آپ کی رائے لے لیتا ہوں سب سے پہلے شخص آپ ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ اس کی پورے خاندان کو تباہر برباد کر دو ٹھیکی تو ہماری ہاں بات یہ ہے کہ جب آپ پہ گزرتی ہے تو قیامت ہوتی ہے جب دوسرے پہ گزرتی ہے تو پھولوں کا گلدستہ ہو جاتا ہے وہاں انسانی حقوق آ جاتے ہیں وہاں بہت ساری انجیوز جن کو باہر سے مفادات ہیں ان کے جن کو پیسہ آتا ہے وہ پھر چیخنا چلانا شروع ہو جاتی ہیں میں جیو چھے سو پچاس گاڑیاں کراچی میں جلائے گئیں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے ان گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے جن کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا جن کی بائسکلوں کو جلا دیا گیا جن کا روزگار اس کے اوپر تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اگر ایک دہشتگرد کو مار دیا جائے تو سارے حقوق اس کے ہیں اس لیے کہ آپ ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور آج جس کی ہمدردی دہشتگرد کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دہشتگرد وہی ہے اور ہمیں اس پہ نگاہ رکھنی ہوگی اگر اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کے مفاد کے لیے کچھ سوچنا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو مارا جائے میں میں انسانی حقوق کا ادنا سا کارکن ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی کو گولی مارنے کا حق نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کسی شخص کے زندگی کو بچانے کے لیے بھی تو کوئی حق استعمال کیا جائے گا وہ حق کیا ہے جب آپ پہ گزرتی ہے آپ کی تو گاڑی کو کہیں روک لیا جائے تو آپ چلاہ اٹھتے ہیں چیخ اٹھتے ہیں کہ جی میں انسان حقوق کا اتیا بڑا لمبردار ہوں میری آپ نے توہین کر دی تو جو اتنے انسانوں کی توہین ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے اس بات پہ تو سب کو اتراز ہو گیا کہ دہشتگرد کو دیکھتے ہی گولی نہ ماری جائے چلو نہیں مارتے پھر ہم اس کو آپ کے گھر بھیج دیتے خدا رقاستہ میرے لیے وہ بھی قابل اعترام ہے جو یہ بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل عزت وہ لوگ بھی لیکن اس کا کیا حل نکالا جائے اب جو آپ نے سوال کیا ہم اس سے اس میں اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ محترم عاصف زرداری صاحب کے اوپر ہے مقدوم امین فہیم صاحب کے اوپر ہے باقی جو پی ایس پارٹی کی یہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ اب عزمداری جو ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو ان کے لوہیکین ہیں اور اسی حالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق حضب اختلاف کے رہنماء اور لیڈر ہمارے جی یو آئی کے اور ایم ایم ای کے رہنماء جناب مولانا فضل الرحمن صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم جی مولانا صاحب بات ہو رہی ہے بینظیر صاحبہ کی موت کے حوالے سے اور ان کی ٹرائجک ڈیتھ جو ہوئی ہے اس حوالے سے ہم اب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ اس نے بھی آپ سے ہم نے بات کی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ان کی کہ ان کی خوبیاں آپ نے بیان کی آپ ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹیکلی ذرا بتائیے گا کہ سیاسی منظر نامہ کیسا بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہوگی کس طرح آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کی جائیں گی آپ کا اپنا پرسنل لاحی عمل کیا ہوگا جی دیکھئے اس وقت تو محترمہ کی جو آہ پوفات ہے اس پر پورے ملک میں ایک آہ ناراضگی ہے ایک آہ افسوس ہے ایک صوب ہے پورے ملک میں اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب الیکشن کا مرحلہ ہے اور قوم ایک انتخابی مرحلے سے گزر رہی ہے تو فوری طور پر تو یقینا کچھ حمدردیاں ملگیر سطح پر ان کو حاصل ہوں گی اور الیکشن میں اس کا ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اب یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے کہ وہ الیکشن بروقت کراتے ہیں یا الیکشن ان حالات کے تحت ملتوی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہ پیپلز پارٹی کے آہ حلقوں میں ضرور آہ یہ احساس آہ پیدا ہوگا کہ آہ وہ ایک قیادت سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے ایک خلا نظر آئے گا اور اب پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت اس پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور شارٹ ٹرم جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کے بعد پھر ترمیل الرمیات حوالے سے وہ کیا حکمت عمری دے سکتے ہیں تاکہ اس کا کارکن یہ اتمنان کر دے کہ انہیں ایک اتمنان باشق قیادت میسر ہو سکتے ہیں مولین صاحب آپ نے کہا کہ حکومت شاید الیکشنز کروائے گی اس کو پوسپون شاید کرنا پڑے آپ کی اپنی پرسنل اپینین کیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آہ میں تو دیکھئے ایک سیاسی کارکن ہوں ایک پارٹی سے تعلق کرتا ہوں میں نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں الیکشن میں جاتا ہوں یا بائیکار کرتا ہوں الیکشن بروقت کرنا یا الیکشن ملتوی کرنا یہ میرا موضوع نہیں ہے یہ حکومت کا موضوع ہے اور اس پر اس کی اپنی سواب دید ہو سکتی ہے اس میں میرا سواب دید سامل نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال زمینی حقائق کو دیکھتی ہوئے اس حق جو آہ مطول و عرض میں اور خاص طور پر بڑے شہروں میں اور پھر صوبہ احسن میں آہ جو امن و امان کی صورتحال بن پائی ہے کیا آہ تاریخ تک اس سارے صورتحال کو ہم معمول کی مطابق لاسکیں گے اور کیا عام شہری جو ہے وہ پولنگ سٹیشن تک محفوظ طریقے سے جا سکے گا تو یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے سب کے سامنے موجود ہیں اور ظاہر ہے حکومتی حلقے بھی اس آہ حوالے سے سوچ بیچار میں مصروف ہوں گی اور آپ کے سامنے جو اس وقت انوارے انتہائی مفترم شخصیت نے تشریف فرمایا ہے جن کو میں اپنے سلام بھی پیش کرتا ہوں وہ بھی اپنے سرکل میں ضرور آہ اس بات پر غور کر رہے ہوں گے کہ کیا آہ آٹھ جنوری تک یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ حالات کو اس قدر کم از کم معمول پر لاسکیں کہ جس سے کہ عام شہری محفوظ حلقے سے پولنی سٹیشن پر جا سکے یہ ٹھیک ہے بولوجستان اور سرحات میں اور دور درہا لاکھوں میں شاید کوئی ایسی مشکل نہ ہو لیکن بہرحام صبح سند اور اس کے طور دور درہا جہادوں تک کی ایسی صورتحال پنجاب میں بھی چھوٹے بارے شہروں میں اس وقت تک جو صورتحال ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ ایسی جان بخش ہے اور یہ کہ اتنے چند دنوں میں اس سارے صورتحال کو معمول پر لانا تھوڑا سا توقف کیا جائے اس میں اور تھوڑا سا آگے کر دیا جائے یہ آپ کا خیال ہے یہ میں کہنی رہا ہوں میں حالات میں دیکھ کر اپنے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں جس کا مجھے بھی حل کرنا نہیں آرہا بھی تک اور یہ یہی تو مسئلہ مخمصہ جو ہے اس کا حل جو ہے وہ کیسے حل کیا جائے گا مولانا صاحب حل میرے ذمہ داری نہیں ہے یہ مسئلہ دردستان حکومت کا ہے ہمارا چلیں یہ میرے ساتھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں لیکن مولانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا اور آپ نے بڑے اچھا وقت گزارا ان کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہے مختلف انیشیٹیوز میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو یہ تو ایک حقیقت اب ہو گئی اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیتہ قوم پلی ہم اس کو از ان اسٹیبلشٹ فیکٹ لے لیتے ہیں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اب اس میں اب ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں ہماری قوم کے لیے کیا چیلنجز ہیں دیکھئے بنیازی طور پر تو اگر ہم اپنے اسلامی تعریمات کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں پوری انسانیت کی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی شفیت نہیں ہے بادر خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصف لیکن حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب یہ افواہ غضو احمد کنوں کے پر پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے ہتیار پھینک دیے کسی نے درواریں توڑ دی تو اللہ رب العالمین نے فرمنا کہ اگر حضور دنیا سے چلے ہیں یہ تو کیا آپ تو پسپائی اختیار کر جائیں گے اپنی مشن سے پیشے ہٹ جائیں گے اور اس طرح تم خدا کو کوئی رقصان نہیں پہنے ایک تعلیم ہے کہ قومی جو ہیں وہ کسی کی موت و حیات پر اپنی زندگی کے مقصود کا دارمداد نہیں رکھتی بڑی خوبصورت بات کی ایک شخص جو ہے اس نے ایک ایک قربانی دے دی ہے یا وہ اس اپنے مشن میں وہ صحیح یا غلط وہ تو اپنی جگہ پر اخترا کرائے کیا جا سکتا ہے آپ نے بھی اخترا کرائے کیا ہے سارے زندگی ان کے ساتھ کیا ہے لیکن بہرحال قومیں جو ہیں وہ پھر بھی اپنے مشن کو سمجھتی ہیں اور جاری رکھتی ہیں اپنے مستقبل کو سمجھتی ہیں اور اس کو روک نہیں جائے مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم خبروں کا آ گیا ہے اور اس وجہ سے ہمیں آپ کی بات مختصر کرنا پڑ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ جی تینکیو ویری مچ مولانا فضل رحمان صاحب ہمارے موجود تھے خبروں کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بسکلی ہیڈ لائن نیوز ہیں اس کے لیے واپس آئیں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے پلیز سٹ ٹائٹ ویل بی رائیڈ بیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ٹی وی نیوز میں اس وقت صدر پرویز مشرف نے آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے محترمہ بے نظر بھوٹو کے جہاں بحق ہونے پر دلی دوکھ اور تاظیت کا اظہار کیا صدر نے کہا کہ اس علمناک واقعے کی آلہ سطح انکوائری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دہشتگردی کے ذمہ داروں کو بے نقاب کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے صدر نے آصف علی زرداری سے کہا کہ وہ اور پوری قوم ان کے غم میں شریک ہیں صدر پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما مخدوم امین فہم سے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور محترمہ بے نظر بھوٹو کے جہاں بھاک ہونے پر ان سے تاثیت کی صدر نے پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں سے کہا کہ وہ حمد اور حسلے سے کام لیں صدر نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ قوم تمام اختلافات بھلا کر انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف متحد ہوں تاکہ ہم سب مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کر سکیں اسلام آباد نے وزارت داخلہ کے ترجمان جاوید اقبال چیما نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ محترمہ بے نظر بھوٹو گاڑی کی سن روف کا لیور لگنے سے جہاں بہاک ہوئیں انہوں نے بتایا کہ جس دوران محترمہ حجم کے ناروں کا جواب دے رہی تھی تین فائر کیے گئے جن سے وہ بچ گئیں لیکن خود کچھ دھماکے کے بعد جو ہی انہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی ان کا سر لیور سے ٹکرا کیا ریلوے کے نگران وزیر تارک منصور نے کہا کہ سن میں ریلوے کا نظام بحال کرنے میں پندرہ سے بیس روز لگ سکتے ہیں پی ٹی وی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرین ٹریک اور پولوں کو تباہ کرنے کے علاوہ کئی سٹیشنز بھی نظر آتش کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مظاہرین ریلوے کی تنصیبات اور ٹرینوں کو عربوں روپے کا نقصان پہنچ جایا عراق کے داروں حکومت بغداد میں کارپم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں پچیس افراد ہلاک اور ساٹھ سے زیادہ زخمی ہو گئے ترک شمالی عراق میں کردباغیوں کے خلاف فوجی کاروائیاں جاری رکھے گا یہ فیصلہ انکرہ میں قومی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں کیا گیا لبنان میں صدارت امتخاب کیلئے پارلیمنٹ کے اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے سپیکر نبی بیری نے آج ہونے والا اجلاس بارہ جنوری تک ملتوی کر دیا ہے مغربی کنارے کی شہر الخلیل میں اسرائلی فوج اور فلسطینوں کے درمیان فائرنگ میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں دو کا تعلق فلسطین سے تھا یہ تیس وقت تک ہی اہم خبریں ہمارے ساتھ لینے کے لیے شکریہ ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی خبروں سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور انہوں نے بڑی خوبصورت اور پوزٹیو بات کی اور انہوں نے کہا کہ بی بی کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اسی پہ ہم ذرا تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور میں برنی صاحب سے پوچھوں گا برنی صاحب ویری پوزٹیو اپروچ میں سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت ہر پاکستانی کے دل کی بات کہہ دی میں ان کو اس وقت سلام پیش کروں گا انہوں نے بہت خوبصورت بات کیے میں ظاہرے کے بی بی کی شہدت کو نبی علیہ السلام کی زندگی کی حوالے سے تو نہیں لے جاؤں گا اس لئے کہ وہ ہستی تو دنیا میں نہ آئی ہے اور کوئی آئی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کی حوالے سے یہ آپ علیہ السلام جب پردہ فرما گئے اسلام چلتا رہا سلسلے چلتے رہے ساری میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جینا بابا قوم کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خوبصورت باغ بنا کے پھول لگا کے پودے لگا کے ہمیں دے کے اس باغ کو وہ دنیا سے رہلت فرما گے چلے گے تو کیا خدا نہ خواستہ پاکستان کو اس سے کوئی ظاہر ہے کہ وہ لیڈر تو پہ نہیں بنا کرتے جو بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں جنہیں اللہ ایک عزت ایک ردبہ ایک مرتبہ دے دیتا ہے وہ ہر ایک نہیں لے سکتا بینظیر بھٹو اب ہم میں نہیں آسکتی ہیں بینظیر بھٹو جیسا پائے کا لیڈر بھی ہم میں نہیں آسکتا لیکن پی ایس پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی ملک اللہ نہ کرے اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا ہاں ایک خلال ضرور آ گیا ایک ہم سے دوری ضرور ہو گئی ہم نے اب پی ایس پارٹی کے جو رہنما ہے ظاہر ہے کہ میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں جیسے میں نے عرص کی آصیف زرداری صاحب ہیں مغدوم امین فہم صاحب ہیں جانگیر بدر صاحب ہیں اعتزاز حسن صاحب ہیں ان لوگوں کو اب پارٹی کو لے کے بقاعدہ اس مشن کو آگے چلانا ہے وہ مشن یہ نہیں تھا لوٹ مارنی تھی وہ مشن گاریوں کو آگ لگانا نہیں تھا دکانوں کو لوٹنا نہیں تھا ان کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو ہدایت جاری کریں اور اس ہدایت میں خاص طور پر یہ بات کہیں کہ وہ یہ کڑی نگاہ رکھیں کیونکہ اس سے بی بی کی روح کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوگی پی ایس پارٹی کا وہ کون سا کارکن ہوگا میں سوال کرتا ہوں اس وقت کہ پی ایس پارٹی کے جیالوں میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں تم سے کہ کیا تم بی بی کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو یا اس کو تسکین اور سکون دینا چاہتے ہو اگر تم اس کو تسکین اور سکون دینا چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں ان دہشت گردوں کو تلاش کرو اور ان کا قلعہ کاما کرو اگر ان کو ختم نہیں کرو ختم سے مراد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے ان کو رائے راست پہ لے کے آؤ اگر نہیں لاؤ گے ان کو نہیں روکو گے تو بی بی کی روح کو سکون نہیں بلکل صحیح کا آپ نے اور یہی بات میں آہ خواجہ صاحب سے بات کروں گا خواجہ صاحب مولانا صاحب نے جو بات کی ہے آہ بڑی پوزیٹیو بات کی ہے اور آہ آپ تو خاص طور پر کیونکہ آپ کا تعلق اس آہ اس پروسس کے ساتھ ہے کہ جو مذہب جو پیس کا نام دیتا ہے جو عمل ایسا کرنے کا کام کا وہ آپ کو سبق دیتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے ایسی میں تو جیسے بنید صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب کو میں بھی اس بات پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پوزیٹیو بات کی ہے اور اسی کے لیے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اس حدیث پاک پہ عمل شروع کر دیں جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں پہ نہ پیو اگر ایک چیز یہی ہم پکڑ لیں تو میرے خیال میں یہ تمام اختلافات یہ تمام ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات تمام یہ دہستگردی کے منصوبے یہ ساری چیزیں اس میں ختم ہو سکتی ہیں اصل بات یہی ہے کہ دین جو ہے یہ کبھی انتشار کی جاز نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو دے شک فرقہ نہ پھیلا ہو تو یہ چیزیں ہمارے اس وقت ہمیں اس سے بچنا ہے اس سے ہم نے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی ہے کیونکہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس وقت تقسیم ہو جب ہم پھوٹ آئے گی تو یہ دیکھیں اب مٹھی ہے میری یہ میری مٹھی انگلی آپ نہیں توڑ سکیں گے جب یہ یوں ہو جائے گی تو ایک بچہ بھی اگر یہاں آ کر کے اس نے وہ کر دیا تو چلیں اسی اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ راجہ زفرالحق صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ان سے بات کرتے ہیں راجہ صاحب اسلام علیکم جی راجہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور قومی لیڈر بینظیر بھوٹو صاحبہ کی ٹریجک ڈیتھ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا ان کے شخصیت کے حوالے سے انیلیسس پیش کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان کو مختلف نگوسیشنز میں آپ کی ان سے ابھی ریسنلی ملاقات بھی ہوئی تھی آپ نے ان کو کیسا پایا ہے از ایک قومی رہنما موکرمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ نہ صرف اپنی جماعت کی سربراہ تھی نہ صرف پاکستان کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا بلکہ وہ عالمی سطح پر ایک جانشوار کے حیثیت سے ایک سہتدان کے حیثیت سے ان کا بڑا اترام تھا ان کی بڑی عزت تھی ان کی اس شہادت سے پاکستان میں قیادت کا ایک بہت بہت خلا پیدا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پور کرنا بہت مشکل ہے ناممکن نظر آتا ہے اس ہو یہ اس کا ایک ہی دریعہ اور طریقہ ہے کہ ملک کی قیادت مل بہتے اور ملک کوئی سمیم وران سے نجات دلانے کی کوشش کرے اور اچھے حالات ملک کے ہی نہیں ہیں ملک کی قیادت کے ساتھ ہی شہر میں ان کا اس طریقے سے شہید ہو جانا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے ملک کی یکجہتی کے لیے اس کے بڑے گہرے اثرات پر رہتے ہوں گے تو اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جو چیلنج سب سے بڑا درپیش ہے اس وقت تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس یہ جو ایک ٹریجک ہمارے پر ایک آزمائش آن پڑی ہے اس میں سے ہمیں یکجہتی کے ذریعے اور سب لوگوں کو ایک قوم بن کر اس میں سے گزرنا پڑے گا آہ ورنہ دشمن کا جو ایک ڈیزائن ہے دشمن کی جو ایک سادش ہے کہ ہمیں وہ تقسیم کرے خدا نہ خاصتہ آہ جو لوگ اس پہ نہیں عمل کریں گے وہ اس دشمن کو کامجاب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہ ٹھیک ہے لیکن آہ جس کی اس کی تحقیقات جو ہے وہ آدمی سطح کے کمیشن سے ہونی چاہیے اور آہ جیسے رفیق حریدی صاحب کی موت کی افرادتا ہے جاکہ اصل آہ کارک سامنے آ سکے ہیں اور جو کلپریٹس ہیں آہ ریل کلپریٹس ہیں آہ وہ اس آہ کنشیرن پیدا کر کے آہ اس معاملے سے بھاکنے سکیں اور ان کے چیرے سامنے داہر جا سکیں یہ ضروری ہے بغیر اس معاملے کو روکنا ممکن نظر نہیں آہ بہت شکریہ راجعہ دفرالاک صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور تینکیو بیر مچ جی سر صاحب اس میں اجاز دے تو میں کچھ عرض کروں جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بیرونی مداخلت کو یہاں بلانا چاہتا ہے میں بیرونی مداخلت کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جن کے خلاف بات کرتے ہیں ایک طرف امریکہ کے خلاف بات میں مافی کے ساتھ میرا پولٹیک سے کوئی تعلق نہیں نہ میں کسی کی حمایت میں ہو نہ کسی کی مخالفت میں ہو سوال یہ ہے کہ آج یہ بیرونی طاقتوں کو بلانا چاہتے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے کل تک یہ مخالفت کر رہے تھے کل تک ان کا اور بی بی کا اختلاف یہ تھا کہ بی بی بات کرتی تھی تو یہ اختلاف کرتے تھے آج وہی باتیں یہ خود کرنے لگیں یہ تو منافقت ہے آئی آسوری ٹو سے کہ یہ آج اگر اپنی بات ہے اگر اپنا مفاد ہے تو بیرونی طاقت کو آپ یہاں پہ مدو کر رہے ہیں ان کو وہاں سے بلا رہے ہیں تحقیقات کے لیے یہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پھر بات کرتے ہیں پاکستان کی جب باہر نکلتے ہیں تو جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اپنا مفاد آتا ہے تو بیرونی طاقتوں کو پاکستان میں بلاتے ہیں وہ تحقیقات کریں وہ کیوں تحقیقات کریں کیا پاکستان میں تحقیق کرنے والے نہیں ہیں کوئی کیا پاکستان میں باقی اداروں پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو تو واہ 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 اگر کسی اور کی پسند کی بات ہے تو آپ کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تو پاکستان میں بیرونی مداخلت کی دعوت اس طرح سے دینا یہ تو ملک سے میں سب سے بہت داری ہے بریسٹر صاحب سے بھی میں پوچھوں گا بریسٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کے جو ترجمان ہیں برگیر چیما صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کس طرح ہوئی ہے اور ان کی رپورٹ کے مطابق وہ ڈیتھ جو ہے وہ نہ گولی سے ہوئی ہے نہ شریپنل لگنے سے ہوئی ہے بلکہ وہ جو گاڑی کا لیور ہے ان کی ٹیمپرل جو بون ہے ہیڈ کی اس کو لگا ہے اور اس سے ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے اب اس میں آپ کی مزید اطلاعات کیا ہیں کس طریقے سے آپ بتائیں گے لوگوں کو تاکہ ایک جو کوئیسٹنز لوگوں کے ذہن میں حصت ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکیں دیکھیں جی اس میں ایک جو بنیادی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی جرم ہوتا ہے اور یقیناً بے نظیر بلٹو صاحبہ کے حساب پہ جو حملہ ہوا یہ ایک جرم ہے فوجداری جرم ہے بنیادی طور پر تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی لیکن چونکہ یہ سیاسی طور پر ایک سنسٹیو حساس ایشو ہے پوری قوم کی نظریں اس طرف لگی ہیں اور مختلف قسم کی سوالات سوالات سے زیادہ جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات اور جو سیاسی حکومت کے سیاسی مخالف ہیں وہ شبہات اور الزامات بھی لگا رہے تھے اور اسی لیے یہ جو ہے یہ وضاحت جو ہے ترجمان کو کرنی پڑی وزارت داخلہ کے جو ویڈیو ایویڈنس ہے جو واقعاتی شہادت اس وقت ہمارے سامنے ہے جو کہ ہم آنکھوں سے یا واقعات کا تجزیہ کر کے جو بات ہم کر سکتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو حملہ ہوا وہ ایک تو خودکش دھماکہ تھا خودکش دھماکے سے پہلے کچھ لمحے پہلے فائرنگ ہوئی فائرنگ بھی بائے ہائی سائیڈ سے ہوئی جس وقت وہ لیاقت باغ سے نکل کے باہر سڑک پہ آئی اب اس میں ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو حفاظتی اقدامات تھے جو کیے گئے تھے اور جو ممکن تھے وہ جلسہ گاہ بھی ہو سکتے تھے جہاں پہ آپ لوگوں کا داخلہ اور ان کا جو اخراج ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے تھے باہر سڑک پر دنیا کی کوئی طاقت ہر شخص کی تلاشی نہیں لے سکتی ممکن ہی نہیں تھا جس وقت محترمہ جلسہ گاہ سے نکلی اور سڑک کی طرف آ رہی تھی باہر وہاں پر بائیں ہاتھ بائیں سائیڈ سے جو ان کی گاڑی تھی اس پہ فائر ہوئے تین فائر جو کہ سنے گئے اور اس کے فوراں بات دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گاڑی کی جو لیفٹ سائیڈ ہے جو بائیں ہاتھ سائیڈ ہے وہ ساری تباہ ہو گئی اس پہ اثرات بھی ہیں محترمہ جو ہیں وہ اس دھماکے کا جو امپیکٹ تھا اس کا جو جھٹکہ تھا وہ چونکہ گاڑی میں تھی اس لیے گاڑی کو لگا اور اس جھٹکے کے نتیجے میں وہ بہت زور سے شاک ویو آئی ہے بلکل شاک ویو آتی ہے اور وہ بہت زور کی تو کئی ہزار پاؤنڈ پر سکوئر انچ کا وہ ہوتا ہے جھٹکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جھٹکہ ان کو لگا وہ گریم دائیں ہاتھ کی طرف اور جو سن روف کا لیور تھا اگر آپ نے دیکھا تو سن روف یوں کھولا اور وہ کھڑا تھا یوں اس کا وہ جو ایک سائیڈ جو پینل تھا تو اس سے جا کے وہ ٹکرائیں اور اس کا جو ایویڈنس ہے میڈیکل لیگل ایویڈنس جس کو آپ اگر کہیں تو جو ایکس ری ان کی سکل کا ہوا اس میں ڈپریسٹ فریکچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے باقیادہ جس کی نتیجے میں ٹیکنیکلی یا میڈیکلی اگر کہا جائے تو ان کی موت واقعہ ہوئی اب اس حوالے سے واقعاتی شہادت بھی ہے ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کچھ آئی وٹنسز کے بیانات ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہو اسی دن ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل پر ایک شخص کا انٹرویو لیا جا رہا تھا جو ہسپتال میں تھا اور جس کی ٹانگ میرے خیال میں اڑ چکی تھی اور اس نے خود کہا کہ میرے بالکل سامنے ایک شخص آیا جس نے محترمہ پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا بلکہ اس نے کہا کہ جب اس نے فائر کیا تو وہ پیچھے کی طرف آ کے مجھ سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا جس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا اور بعد میں جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آئی ویٹنسز ایکاؤنٹ دیکھیں اگر آپ یہ جو ایویڈنس ہے ویڈیو ایویڈنس دیکھیں اور اس کے بعد میڈیکو لیگل ریپورٹ کے ساتھ اس کو کنسیڈر کریں اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے انکوائری کرنے کا اور اس کے بعد عدالت میں اگر مقدمہ ہو تو اس میں بینی شوایط کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے تناظر میں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ یہی جو سیچویشن تھی یہ ہوئی اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تقریباً پینتی سے چالیس منٹ کے وقت ہے کہ دوران زخم لگنے کے اور جو موت کا جو ٹائم ہے ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف انجریہ ٹائم آف ڈیتھ میں تقریباً پینتی سے چالیس منٹ کا انہوں نے بتایا کہ یہ ٹائم تھا جس میں یہ دونوں واقعات ہوئے اب اس حوالے سے تو بات بلکل کلیر ہے ایک بات ہم دیکھتے ہیں اب میں پتا بھی ہے کہ مطرمہ جب گاڑی سے باہر نکلیں چھت سے تو اس وقت ان کی چیسٹ سے لے کے اوپر یہ جو ایریا تھا یہ ایکسپوز تھا اب اس ایریا سے نیچے تو زخم لگنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ گاڑی بلٹ پروف بھی تھی اور بام پروف بھی تھی اور گاڑی کے اندر جو پانچ افراد چار افراد ان کے علاوہ بیٹے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو کوئی زخم نہیں آیا اگر کوئی گولی نیچے لگتی پیٹ میں لگتی کسی اور جگہ پہ لگتی تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ وہ گولی گاڑی کے اندر گھس کے ان کو لگتی اس کی کوئی شواہد نہیں ملے گاڑی بھی موجود ہے ہر چیز وہاں پہ موجود بات یہ ہے کہ میڈیکو لیگل یا جس کو آپ کہیں ایویڈنس تو یہ ہے اب چونکہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرائے گیا اس حوالے سے بھی بات شبہات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرائے گیا اس کے بارے میں حکومتی جو وضاحت تھی وہ یہی کی کہ ان کے شاہر عاصف علی زبداری صاحب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ آپ پوسٹ مارٹم نہ کریں اور پوسٹ مارٹم کے حوالے سے میں ایک لیگل بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوجداری مقدمات میں پوسٹ مارٹم کرانا چاہیے لیکن پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک ایویڈنس ہے اور ایویڈنس وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وجہ موت اس کا پتہ نہ وجہ مرگ جس کو کہتے ہیں اس ٹیکنیکل زبان میں اگر اس کا پتہ نہ ہو یا اس کے بارے میں شک یا شبہ ہو تو پھر آپ پوری باڈی کی کارٹ چھارٹ کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ زخم کہاں لگا مثال کے طور پر گولی پیٹ میں لگتی ہے سینے میں لگتی ہے اس کی وجہ سے پتہ کرنا ہے کہ کیا موت اس گولی کی وجہ سے واقعہ ہوئی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی یا زہر کے کھانے کی وجہ سے ہوئی ان حالات میں تو آپ پوسٹ مارٹم پوری باڈی کا کرتے ہیں لیکن چونکہ یہاں وجہ موت کا کلیر پتہ تھا کہ سر میں چھوٹ لگی ان کے سر میں چھوٹ تھی اور اس سے ایون مطلب کافی جو وہ لیڈنگ بھی ہوئی اور وہ گاڑی میں نظر بھی آ رہی ہے تصاویر میں تو اس لیے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی اشد ضرورت تھی یا بہت ہی کروشل ریکوائرمنٹ تھی پوری باڈی کی پوسٹ مارٹم بارال ایویڈنس آیا ڈاکٹرز نے تقریباً دس ڈاکٹرز نے جو میڈیکل بورڈ تھا انہوں نے اس ریپورٹ پہ سائن بھی کی ان کے دستخط ہیں کہ جی وجہ موت یہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں تو آلموسٹ کلیر ہیں اب یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پہ انکوائری کی جائے بین الاقوامی سطح پہ بھی انکوائری کر کے انہوں نے کوئی روحانی طور پر تو نہیں بتا کرنا کہ جی یہ کیا ہوا تھا انہوں نے بھی انہی واقعاتی شہادتوں کو دیکھنا ہے اور ہمارے جو تفتیش کنندہ لوگ ہیں جو تفتیش کرنے والے ہیں وہ انہوں نے بھی انہی واقعاتی شہادت اور یہی جو میڈیکل لیگل ایویڈنس ہے جو فورنزیک ایویڈنس ہے انہی کو مد نظر رکھ کے بتانا ہے کہ کیا ہوا ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہ القاعدہ کا جو بیان آیا اور خاص طور پہ ان کے جو ایک وہ ہیں یحیاء الزاہد ابو ابو یزید ان کا کل بیان آیا ہے باقاعدہ اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا اس کے علاوہ جو بین الاقوامی تفتیشی ادارے ہیں ایف بی آئی کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے سی آئی اے والوں نے کہا ہے بعض اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بلکل ایمنال زواہری تک انہوں نے لنک منایا ہے کہ وہ لوگ پودے سازش پہ بلوستے اور پھر بعد میں جو القاعدہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری قبول کی گئی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور بی بی کے اپنے بیانات کی تناظر میں اگر دیکھا جائے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے کیا میں نہیں ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رہنما شاہد احمد خان صاحب موجود ہیں شاہد احمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریاکشن ہے اور پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ امریکہ میں کیا سوچ رہے ہیں اس ثانیہ کے حوالے سے شاہد صاحب سلام علیکم جی وعلیکم السلام قصان صاحب کیسا نظار جاتے ہیں شاہد صاحب آپ کو میں تھوڑا سا تعرف کرا دوں کہ آپ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ بھی ہے آپ جون کیری جو سابق صدارتی امیدوار تھے ان کے ساتھ بھی ایڈوائزر کے طور پر کام کر چکے ہیں ہیلوری کلنٹن کے بھی آپ خاصے قریب ہیں مجھے یہ طرف تہیے گا کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی خاص طور پر کیا سوچ رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت الیکشن میں ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت اس بڑے سانحے کے حوالے سے دونوں تینوں چیزوں کا احاطہ کیجئے گا مختصر کسانہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت پاکستان میں ہوا it's a very very sad day for the international community not just for پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ history کے تاریخوں کے رخ موردت ہے اور یہ تو ہوا اس کی ذمہ داری اس کے ذمہ دار لوگوں کو somehow they have to find out کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں rather than sham blames ایک دوسرے پر لگانے کے لیے اس سالے بعد of course ہمارے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور جو امریکنز and general they are extremely extremely concerned یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم white wash کر دیں گے تو یہ still gonna go away پاکستان کی situation اس وقت بڑی ہی ایک تاریخی موڑ پر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اگر پاکستان میں ہوتی رہی تو پاکستان کا بھی جو سومالیا یا نائجیریہ یا اس قسم کے ملکوں کے ساتھ ملا رہی جائے گی ہم نہیں چاہتے ہیں پاکستانی امریکنز کے اس قسم کا کوئی ہو ہم سے اس وقت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ somehow some sort of a judicial process should be in place اور جو جو شام قسم کے جو excuses ہیں اور blames ہیں ان سے باہر نکل کر reality پہ بات کی جائے میں جیسے میں آپ کو بتاؤں رات میں ٹیوی پہ واج کر رہا تھا تو ایک وہ کوئی کسی department کے representative بات کر رہے تھے کہ بے نظیر صاحبہ کے سر میں کوئی some sort of a liver teledrate کر گیا اب بتائیے دنیا اس بات پہ ذرا مشکل سے ہی یقین کرے گی نا آپ دیکھئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے just sort of یہ یہ ڈاکٹرز کی شاید صاحب یہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اور اس میں یقین تو کرنا پڑے گا اگر ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ American حکومت جو ہے American administration کا بھی رول رہا ہے محترمہ کو پاکستان بھیجنے میں انہوں نے انگیج کیا ان کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوئیں آپ بھی اس پروسس میں کسی نہ کسی لیول پہ شامل رہے آپ نے Democratic Party کے ساتھ بھی اس معاملے میں ڈسکشنز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو American policies ہیں ہمارے ریجن کے لیے خاص طور پر یہ ہم آج ان کی قیمت پے کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان انڈیپینڈنٹ کنٹری سب سے پہلے تو ہمیں خود رسپانسبل ہونا چاہیے جو اس ملک میں ہوتا ہے رہتر دن شوٹنگ بلیم ان ایچ ایڈر اور ان ایڈر کنٹری ایک تک پرنسپل کی بات یہ ہے Americans چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشالی ہو پاکستان میں ڈیموکریسی ہو پاکستان میں رول آف لاو پاکستان پیپلز جو اپنے عوام جن لوگ کلیکٹ کنا چاہتے ہیں وہ لوگ کلیکٹ ہوں Americans یہ چاہتے ہیں جیسے باری ساری دنیا کے لوگوں بھی یہ چانا چاہیے If that doesn't happen that makes Americans and everybody else in the international community very very upset کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت issues ہیں وہ پوری دنیا کا concern ہیں ان issues کے بارے میں دیکھیں یہ صرف پاکستان میں ہم ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں آج کر رہ رہے ہیں لیکن انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ جو ہے اس میں امریکہ کا بھی ایک رول ہے شاید صاحب میں گزارش کروں گا کہ American foreign policy جو ہے اس کی بھی آج ہم جو یہ جو شاکستانہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ہے آج جو اس علاقے میں پورے ریجن میں جو یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کے ملک کی foreign policy کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں میں صرف اس میں details بھی نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں صرف یہ چاہوں گا کہ آج پاکستانی Americans جو ہیں وہ شاکٹ ہیں مجھے امریکہ سے کالز آئی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ اس وقت شاکٹ ہیں اور بینظیر صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جاتی تھی تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی ایک لیڈر کے طور پر آج ایک خلاہ پیدا ہوا ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا دیکھیں یہ اتنی بڑا خلاہ ہے جس تنی پاکستان میں پاپولر تھی اتنی ہی وہ ویسٹر ویڈ میں پاپولر تھی اور ریسنٹ سروے میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن کے بعد شیوز نمبر ٹو موزیر شیوز 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 پیپلز میکزین کا شیوز ویڈر ایر 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 یہ انترنیشنل جو سٹینڈرڈ جس طرح یہ جاتی تھی اور پوری اکیڈیمک انسٹیوشنز میں ہر سال کچھے یا آٹھ جگہ پر پورے امریکہ میں پورے یورپ میں جاتی تھی جہاں پہ یہ اپنے پیزنٹیشنز دیتی تھی ان کی اکسپٹیبلیٹی جو انٹرنیشنل ورڈ میں وہ بہت زیادہ ہے میں نہیں خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی لیڈر اس وقت جو ہے اس کرائیٹیریا پہ جو انٹرنیشنل کرائیٹیریا اس پر پورا اترتا ہے جو بین اتنا بڑا یہ ویکیوم ہے وہ کیسے فل ہوگا یہ تو یہ جو یہاں کے سیبل سوسائیٹی ہے یا جو پارٹی ہے یہ تو سمہاو اور اس کرائیڈبل لوگوں کو اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو آگے لانا پڑے گا یہ خلاف شاہی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے انچاللہ رابطہ رہے گا تینکیو بہت شکریہ اور آپ ایک کوشش کیجئے گا شاہی صاحب میں آخر میں گزارش کروں گا کوشش کیجئے گا کہ اپنی حکومت کو کہیں کہ تھوڑی سی پالیسیز جو ہیں وہ تینک ٹینکز میں سے نکل کے ریالیٹی بیسٹ پالیٹکس بھی کریں تھوڑی سی تینکیو بہر مچ ریالیٹی بیسٹ پالیٹکس یہ امریکہ کابن شکور ہے سر چلیں تینکیو بہر مچ شاہی صاحب آئی ویش کہ ایسے ہی ہو کیونکہ تھوڑا سا ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ تھوڑی سی درہ درائنگ روم پالیٹکس کے اوپر بیسٹ کرتی ہیں لیکن ہم بنی صاحب یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم امریکم پالیٹکس فورن پالیسی کے والے سے بات کر رہے ہیں لیکن بات ہی ہے کہ اس وقت جو آج ہم ہم سیچوشن فیس کر رہے ہیں نائن ایلیون سے پہلے ہم فیس نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے نائن ایلیون سے پہلے ایک کا دکہ پرابلمز کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نائن ایلیون کے بعد پورا سینیریو چینج ہوتا ہے اور ہم اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس میں سے نکلنا ہے ہمیں ایس ای نیشن اس میں سے نکلنا ہے آپ چونکہ خود جوڑ کی پولیٹکس کرتے ہیں جوڑ کی سیاست جوڑ کی آپ کی پولیسیز ہیں توڑ کی نہیں ہیں اس وقت ہمیں جوڑ کی طرف پڑنا ہے اس وقت ایک دوسرے کو جوڑنے بھی سارے دیکھیں میرے لیے جو بینظیر بھٹو صاحب کی شہدت کا واقعہ ہے یہ نائن ایلیون سے بڑا واقعہ ہے اگر نائن ایلیون کے بعد پوری امریکہ متحد ہو کے دنیا کو ہلا دیتی ہے تو پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت یہ مل کے دنیا کو کیوں نہیں ہلا سکتے میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا نائن ایلیون کے بعد امریکہ نے بیرونی مداخلت کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور وہ تحقیقات کریں آج جو سیاستدان پاکستان کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سب سے بڑے دعوے دار پاکستان کے وہی ہیں آج وہ بیرونی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں کہ بیرون سے باہر سے آئیں کل آپ اعتراض کر رہے تھے امریکہ پہ آج آپ بلا رہے ہیں اقوان متحدہ کو اور امریکہ کو کہ وہ آئیں اور وہ آپ کی تحقیقات کریں تو آپ تو اپنے معاف کیجئے گا ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں جن کے لیے آپ یہ سارے کام جن کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار بیٹھیں بہت ظاہر کچھ ہیں اندر کچھ ہیں آج آپ کا اندر بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ کل تک جن کے آپ مخالفت کر رہے تھے کل تک آپ بی بی کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ وہ امریکہ کے حوالے سے پاکستان آ رہی تھی آج آپ امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں آئے اور وہ تحقیقات کریں کیا آپ نے امریکہ سے پوچھا کہ نائن الیون کے بعد انہوں نے کتنی مداخلت باہر کی لی کہ وہ آ کے تحقیقات کریں کیوں ہمیں حق نہیں ہے ابھی جو صاحب فرما رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی گونتنامو بے پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں قیدیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ کبھی اس کے اوپر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے بات کی اس اسٹیج کے اوپر بات کی ہمیں ہر ملک کا اعترام ہے میرے لیے ہر ملک ہر قوم قابل اعترام قابل اعزت ہے لیکن میرا ملک اور میری قوم بھی قابل اعترام اور قابل اعزت ہے اور جو میرے ملک اور میری قوم کی عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں بے شک بے شک بلکہ صحیح آپ نے اور پاکستانی نیشن جو ہے پاکستان کی سٹیٹ سٹیٹ آف پاکستان جو ہے ہمارے لیے سپریم ہے اور اس میں آخر میں چند سیکنڈز ہیں ہمارے پاس میں پیر صاحب سے بھی درہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے کلمات ادا کر سکیں تھوڑے بہت تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کیونکہ پھر ہمیں اس کو وائن اپ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چند الفاظ بھی ہیں وہ آخر میں ہم آخر میں شیئر کر سکیں آخر میں میں یہی قوم کو اور اپنے تعلق داروں کو مریدین کو اور جو درگہ ہیں ملسلک ہیں یہاں سے ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے امن کی طرف لوگوں کو راغب کریں اس تحصدگردی سے لوگوں کو منع کریں اور اس کو پیار اور محبت اور سکون کا درس دیں اس کے لیے اور خصوصاً میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جلاب زرداری صاحب کو اور بنظیر کے بچوں کو میری بہت بہت امدر دیا ہے میری میں بہت پیار کرتا ہوں ان سے اور پیپلز پارٹی کے جو بخیر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی میں اپنی یقجیتی کا اظہار کرنا چاہوں گا اور پیپلز پارٹی کے ورکر سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ پیپلز پارٹی کبھی دہشتگار جماعت نہیں بنی کبھی لوٹ خصوص اس نے نہیں کیا بہت شکریہ پیٹ صاحب اور آپ نے بڑا پوزیٹیو میسیج دیا ہے وقت ایک دوار پھر آن پہنچا ہے خبروں کا اور خبریں سنیں گے اس کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نئے چہرے بھی موجود ہوں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے موسیقی